میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق گزاریں گے تو ہماری زندگیاں پر سکون ہو جائیں گی یہ جو آج بے چینی بے سکونی کی شکایت ہے یہ سب ختم ہو جائیں گی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنہ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لئے عملی نمونہ ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر آخری دن تک ہمارے لئے عملی نمونہ ہے ہم جب اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی صیرت کو شامل کریں گے ہماری زندگیاں پر سکون ہو جائیں گے اور اگر ہم اپنی زندگیوں سے قرآن و سنت کے قوانین کو قرآن و سنت نے جو رہنمائی والے اصول بیان کیے ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے تو ہماری زندگیاں بے چینی کا شکار ہو جائیں گی اور آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں حتیٰ کہ ہم اپنے گھروں میں اگر نظر دوڑائیں اور اگر گھر سے بڑھ کر اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بے سکونی اور بے چینی کی شکایت ملتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں اور جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر جو احکامات ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر واضح طور پر پتا چل جاتا ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے اور ہماری زندگی دونوں کے خلاف ہے تو آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اس موضوع کے اوپر آج مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا کافر ہوں مسلمان ہوں ہندو ہوں بدمت ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ عربوں ڈالر خرچ کر کے یہ موضوع لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فری میں سمجھایا ہوئے قرآن کریم میں لیکن بدقسمتی سے ہم دور ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں عربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کو یہ بات سمجھ آ جائے اور بقاعدہ ایک مہم ہے پنک ریبن کے نام سے بقاعدہ ایک مہم ہے جس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ اگست کا پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے اگست کا پہلا ہفتہ وہ پہلا ہفتہ پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے اس موضوع کے متعلق ابھی موضوع کا نام نہیں لیا تاکہ آپ کے سامنے ایک تجسس آئے کہ وہ موضوع کتنا اہم ہوگا لیکن چونکہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں اس لئے پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس موضوع کو واضح کرنے کے لئے کیونکہ مسلمان بھی اس سے کیا ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں اور بھائی وہ موضوع ہے بریسٹ کینسر کا چھاتی کا جو کینسر ہے یہ بڑھ رہا ہے اس کی شرعہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے ملک میں اور جو مسلمانوں کے ممالک نہیں ہیں ان میں تو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اب اربوں ڈالر خرچ کر کے اس کو روکنے کے لئے خرچ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے روکیں اللہ نے قرآن میں حل بتایا ہوا ہے تو اب آپ بتائیں کہ جب کسی کو گھر میں کینسر ہو جائے کسی کی بیوی کو کسی کی ماں کو وہ بیچینیوں کا شکار نہیں ہو جائے گا پورا خاندان تو یہی بات تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کے اصول لائیں گے ہماری زندگیاں پرسکون ہوں گی لیکن اگر ہم اس سے دور جائیں گے ہماری زندگیوں میں بیچینیاں اور بے سکونیاں آئیں گے اب یہ جو چھاتی کا کینسر ہے اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے وہ ہے ماں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا قرآن کریم میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے آپ دیکھیں اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین مقامات پر فرمایا کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں ایک یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تینتی سے اللہ فرما رہے ہیں والوالدات یرزعنا اولادہن حولین کاملین کہ والدائیں جو ہیں ماں جو ہیں جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین دو سال اسی طرح سورہ اخقاف میں چھبیس ماں پارہ ہے وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرَا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدد ثلاثُونَ شَهْرَا تیس مہینے ہیں بھئی اگر سالوں میں اس کو لے کر آئیں گے تو دو سال اور چھے ماہ دھائی سال کے مدد اس بات میں کچھ فقہہ کا اختلاف ہے قرآن کریم کی اس تفسیر میں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدد دھائی سال ہے اور کچھ حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدد دو سال ہے دو سال میں سب کا اتفاق ہے کہ دو سال تو غے ہی ہے دھائی کے اندر دو تو آتے ہیں نا بھئی تو لہٰذا دو تو ہے کہ سب کا دودھ پلائیں مائیں دو سال تک اسی طرح سور لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں حَمَلَتُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنِيُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَئِن کہ وہ اس کو دو سال تک دودھ پلاتی ہے ماں اب آپ دیکھیں قرآنِ کریم کے اندر ترغیب دی جاری ہے ماں کو کہ وہ کیا پلائیں گی بھئی دودھ پلائیں گی اب جب ہم نے اپنے معاشرے سے اپنے گھروں سے قرآن کی تعلیم کو نکال دیا تو ماں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا اور دودھ آگیا دبوں والا سعیے بھئی دبوں والا دودھ آیا دبوں کی کمپنیاں چل گئیں اور جو ہیں نقصانات کیا ہوئے بچے کو بھی نقصان ہوا اور ماں کو بھی نقصان ہوا اب جنہوں نے وہ دبے والا دودھ جو فارمولہ ایجاد کیا تھا اب وہ خود بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس دبے کے دودھ سے بچو اس میں وہ غزائیں نہیں ہیں بلکہ اس میں بچے کے لئے نقصان والی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں خطرات زیادہ ہیں جتنا ہو سکتا ہے بچے کو ماں کا دودھ پلاؤ جتنا ہو سکتا ہے بچے کو ماں کا دودھ پلاؤ بھئی تو اب اربوں ڈالر اس بات پر خرچ ہو رہے ہیں بقائدہ مہم بقائدہ ڈاکٹرز کی تشکیلات دی گئی ہیں کہ وہ ماں کو ترغیب دے جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو اس وقت سمجھائیں کہ دیکھو اپنا فیڈ کروانا اسے قرآن ہماری رہنمائی وہاں پر کر رہا ہے تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی کہ سیرت کو ہم بلکل بچپن سے لے کے چلیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بچپن سے آپ کے سامنے رکھے جائے گا اور جو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے کیا ہم اپنے بچے کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں یہ جو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن کی تعلیم کیا کہہ رہی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کیا پلائیں بھئی خود دودھ پلائیں اور اس کے فوائد جو ہیں بے شمار فوائد ہیں ماں کو بھی فوائد ہیں ماں کینسر سے بچے گی بچے کو فوائد ہیں بچہ سہت مند ہوگا دونوں کو فوائد ہیں دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہوگا وقت کی بچت ہوگی ماں کے لیے بھئی سردی میں اٹھنا اور وہ فیڈر کو بوائل کرنا پھر اس کو صاف کرنا اور وہ پھر کتنے ہی روپے وہ ڈبے والے دودھ پر خرچ ہو جاتے ہیں بندہ اکتا جاتا ہے اور پھر جراسیم سے پاک نہیں ہوتا ادھر ادھر کے جراسیم لگ گئے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں کیا لے آتے ہیں بھئی دودھ لے آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحم ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے اور یہ خوراک کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا بچوں کے لئے لہٰذا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت سی اکثر خواتین جو چھاتی کے کینسر کا شکار ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا یہ حکم خالی معنی توڑ رہی ہے ہم شوہر کی صورت میں ہوں باپ کی صورت میں ہوں ہم بھی یہ حکم توڑ رہے ہیں ہم بھی یہ حکم توڑ رہے ہیں بھئی دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور والدہ پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملینی پورے دو سال لمن ارادا جس شخص کا ارادہ ہو این یتم الرزاعا دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ دوسرا جلدی کرنے کے ارادہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دو سال پورا دودھ پلائیں اگر کسی وجہ سے نہیں پلا پاتی ہیں تو وہ کیا ہے بھئی عمر مجبوری ہے وہ الگ بات ہے آگے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُو اور جس شخص کا یہ بچہ ہے یعنی باپ کا ظاہر ہے باپ کا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُو اور جس شخص کا یہ بچہ ہے اس پر لازم ہے اس پر فرض ہے رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُهُنَّ یہ جو مائے ہیں ان کا رزق وَكِسْوَةُهُنَّ اور ان کا لباس سمجھ رہے ہیں بھئی جی ہاں اب قرآن کریم نے یہاں پر الگ سے حکم جاری کیا ہے حالانکہ آپ دیکھیں بچہ ہونے سے پہلے ہی یہ تو اس کی بیوی ہے اور بیوی کا خرچہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ بیوی کے بھئی کیا ہے بیوی کے لئے کھانے پینے کا نظام کرنا کپڑوں کا نظام کرنا رہائش کا نظام کرنا یہ تو شوہر کے ذمہ پہلے سے ہے تو بچے کے ساتھ دوبارہ سے یہاں پر یہ بتایا کہ جب والدہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو اس وقت شوہر پر فرض ہے کہ وہ اس کا زیادہ خیال رکھے اس کے خوراک کا احتمام زیادہ کرے اب ہم ذرا دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں خاص طور پر جو شادی شدہ ہیں جن کے دو چار آگے بچے ہو چکے ہیں کیا ہم نے کبھی اس آیت کے مطابق عمل کیا ہے یا وہی روٹین جیسے پہلے چل رہی تھی وہی آگے چلے گی یا ہم نے ایکسٹرا دودھ لگوا دیا ہو کھانے کے لئے کوئی بہتری نظام کر دیا ہو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کوئی بندہ یہ بات نہ کرے آج قاری صاحب کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے یہ باتیں اس لئے ہمیں آج آکورد لگتی ہیں یہ بات ہے نا عجیب لگ رہی ہوتی ہیں کیا بات کر رہے ہو وہ اس لئے پر عجیب لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں قرآن کا محول نہیں رہا ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ گئے ہم سمجھتے ہیں قرآن گھر میں برکت کے لئے آئے کاروبار نہیں چل رہا مدرسوں کے بچوں کو بلاؤ اور قرآن کی تلاوت کراؤ چلو جی کاروبار چل جائے گا اچھا کوئی بیمار ہو گیا ہے اور جان اٹک گئی ہے جی ہاں اس وقت بھی قرآنتے ہیں آ جاؤ بچوں کو بلاؤ یاسین پڑھیں گے اور روح نکلنے میں آسانی ہوگی ہاں ایک اور بھی ہے حاملہ خاتون ہو تو اس وقت بھی ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہیں انکار نہیں ہے ان سے برکت بھی ملے گی صحیح بھئی اور خواب بھی ملے گا گھر میں بھی برکت آئے گی کاروبار بھی چلے گا حاملہ خاتون کی مرتبہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس کے وضع حمل میں آسانی ہوگی ساری برکتیں ہیں ان سے انکار نہیں ہیں لیکن میرے بھائیوں قرآن کا نزول اس لئے نہیں ہوا اللہ نے قرآن نازل اس لئے نہیں کیا قرآن کا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن اس لئے آیا ہو کہ بھئی کاروبار چمکا لو مردے کیا بھئی کوئی فوت ہو جائے گھر میں تو بخشش کے لئے خواب کے لئے قرآن کی تلاوت کر لو نہیں قرآن اس لئے نہیں نازل ہوا قرآن تو ہماری تربیت کرتا ہے اور آج بدقسمت سے وہ تربیت ہم نے لینی چھوڑی ہوئی ہے ورنہ دیکھیں یہ ہمارے سب کے گھر کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دودھ پلانے والی خاتون کا خاصا خیال رکھتے ہوں کتنے سسر ایسے ہیں یا کتنی ساس ایسی ہیں کہ جو یہ بات کہتی ہوں کہ کیونکہ ہماری اس بہو نے دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو تو ہم کیا رکھیں گے اس کا خیال رکھیں گے اس کے اوپر سے کام کو ہلکا کر دیں گے اور اگر کہیں بات کی جائے تو وہ خواتین جو پرانی ہیں جو بزرگ پرانے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سارے کام کیے اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم سے سارا کچھ ہم کرتے رہتے تھے کام بھی کیے اور بچوں کو بھی اتنوں کو پال لیا تو بھائی دیکھیں صاف بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ مضبوط تھے اب مضبوط نہیں ہے اب مرد عورت کو تو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ میری امہ نے یہ کیا تھا میری امہ نے وہ کیا تھا اتنے بچوں کی پرورش کر دی اور سارا کام بھی کیا کرتی تھی تو اس کو ذرا یہ بھی بات سوچ لینے چاہیے کہ تیرے اببہ پیدل چلا کرتے تھے یا موٹر سائیکل پر ہر جگہ جایا کرتے تھے آج تو ہم دو کلومیٹر نہیں پیدل جاتے بھائی وقت بدل گیا ہے وہ طاقت نہیں رہی ہماری جسموں میں تو اسی طرح خواتین میں وہ طاقت نہیں رہی پھر اللہ کا حکم ہے اللہ الگ سے فرما رہے ہیں کہ بھئی رزقہنہ واکسواتہنہ کہ جس کا یہ بچہ ہے جب ماں اس کو دودھ پلائے گی تو یہ بچے والا جو ہے اس کے لئے رزق اور کپڑے کا کیا کرے گا بھائی احتمام کرے گا جی ہاں تو یہ ضروری ہے لیکن آج بدقسمتی سے ہم نہیں کر رہے اسی طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے جیسے وہ پہلے کام کر رہی ہے شوہر بھی یہ بات کہتا ہے کہ بھئی اس کو دودھ پلانا چھوڑ دو دودھ اور بھئی میرے کاموں میں لگ جاؤ ہاں دوسری طرف بھی ہے کہ ان کو خواتین کو بھی چاہیے ہیں بعض وقت کیا ہوتی ہے خواتین بڑی آپ کیا کہیں گے سیانی کہلیں تیز کہلیں اور چلاک کہلیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جب کام کا ٹائم ہوتا ہے پتہ ہے کہ یہ کام کا وقت ہے میرے شوہر نے آنا ہے کھانا مانگنا ہے اور یہ دوسرے تیسرے کاموں کا وقت ہے اب اس وقت بچے کو لے کر نہ بیٹھ جائیں وہ بھی کہ بھئی اب ہم دودھ پلا رہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے نبی اسلام کے زمانہ میں عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے اور اس کے دو وجوہات ہیں نمبر ایک وجہ یہ کہ دیہات کی جو خواتین تھی وہ خواتین مضبوط ہوا کرتی تھی بنسبت شہر کے خواتین سے تو اس لئے وہاں پر بھیجہ کرتے تھے کہ تاکہ ہمارا بچہ جو ہے صحت مند ہو تو دوسری وجہ یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے دیہات کی زبان سیکھے گا اور پیور جو عربی زبان ہے اس کو سیکھ کر آئے گا چونکہ مکہ کی زبان کیا تھی بھئی مکہ میں باہر سے عجم بھی لوگ آتے تھے دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کی غلص سے تو وہاں کی جو عربی تھی اس میں وہ فساد نہیں تھی جو فساد عربوں جو دیہاتوں کے اندر تھی تو اسی لئے نبی علیہ السلام کو جو ہے اممہ آمنہ نے اممہ حلیمہ کو سپرد کیا تھا تاکہ وہ وہاں پر ان کو کیا پلائیں گی بھئی دودھ پلائیں گی لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت ان کے ہاں یہی رواج تھا کہ دودھ پلائیں گی خواتین خود دودھ پلاتی تھی آج ہم چونکہ اس سے دور جا رہے ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہی ہیں بھئی ہمارے معاشرے میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ماں اور بچوں کا جو پیار ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے تو اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری والد کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی اس محترمہ کا کیا رکھے بھرپور قسم کا خیال رکھے اس کے لئے کھانا پینا اچھا ہو دودھ اگر ایک کلو آتا ہے تو جنید صاحب بعد میں کتنا آنا چاہیے ڈیڑھ تو ہو جائے کم از کم ڈیڑھ تو ہو جائے آدھا کلو دودھ اس کے لئے ایکسٹرا ہونا چاہیے یہ قرآن بتا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھئی آگے فرمایا ہاں یہ بھی بات ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس کو برداشت نہ کر سکتے ہو خاتون یہ کہنے لگ رہے ہیں بھے مجھے تین کلو چار کلو چاہیے یا اور بیجا ڈیمانڈ کرنے لگ جائے اب بندہ کیا کر سکتا ہے بھئی معذرت کر سکتا ہے اللہ تعالی کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا تو کوشش نہ کرنے کی وجہ سے یہ بندہ کیا کہلائے گا بھئی یہ بندہ مجرم کہلائے گا اور یہ بندہ جرم کر رہا ہے لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ کیا کرے اس کے لئے الگ سے احتمام کرے آگے فرمایا لا تضار والدتن بی والدہ اور تکلیف نہ دے والدتن والدہ کو بی والدہ اس بچے کی وجہ سے جی ہاں اب یہ قرآن ہی سکھا رہا ہے بھئی ہمارے ہاں کیا ہے شادی کرنے کی تو جلدی ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ شادی ہو جائے ہماری لیکن آگے جو شادی والے کام ہیں اللہ تعالی نے جو شادی کے آگے احکامات سکھائے ہیں شادی کے جو فرائی سکھائے ہیں ان کے طرف ہماری توجہ نہیں ہے نہ ہمارے نوجوانوں کی اور نہ ہمارے والدین کی وہ بھی یہ بات نہیں بتاتے کہ بچے اگر شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہو تو ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ شادی کے کیا کیا بیوی کے کیا حقوق ہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں اور بیوی اور پھر والدین کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی قرآن نے یہ چیزیں سکھائی ہیں احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں اب جب ہم خود ان سے دور ہیں تو پھر کیا ہے بھئی جب ہم خود دور ہیں تو پھر آج ہمارے اندر خود کی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور خود کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری وجوہات یہ بنتی ہیں بھئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تذار را والدہ تم بیوالا دیہا کہ والدہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس کے بچے کی وجہ سے یعنی کیا مانا اس کے بچے کا خیال رکھو تاکہ والدہ کی کیا ہو بھئی مدد کی جا رہی ہو تو یہاں پر والد کے ذمہ ہیں کہ وہ والدہ کے ساتھ اس بچے کی کیا رکھے بھئی خیال رکھے بچہ رو رہا ہے دوائی کی کوئی ضرورت ہے تو یہ والد کے ذمہ ہے کہ اس کا خیال رکھے جی ہاں یہ پچھلی مرد میں بھی دیکھیں یہی بات ہوئی تھی کہ اب ایک صاحب ہمارے رمضان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بڑی زبردست خوراک ہوتی ہے بہو کے لیے ساس بہت زبردست قسم کے وہ بنائیں گی وہ کیا ہے بھئی کیا کہتے ہیں توشے توشے بنائیں گی اور فارمولے بہت اچھے اچھے بنائیں گی نا کیونکہ اس نے کیا پیدا کیا بھئی لڑکا پیدا ہوا ہے پوتا ہوا ہے اور اگر پوتی پیدا ہو جائے لڑکی پیدا ہو جائے اب اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا یہ ہمارے معاشرے کے دیکھیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اور یہی بات آپ کے سامنے پچھلی مرکبہ عرض کی تھی کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں قرآن ان کا نقشہ کھینچتا ہے کہ فضلہ وجہہو ان کے چہرے کیا ہو جاتے ہیں بھئی سیاہ ہو جاتے ہیں غم کے ان کے مو بن جاتے ہیں ان کے کہ آئے ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی حالانکہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بیٹی اس کی بیٹی وہ بعد میں ہے اللہ کی مخلوق وہ پہلے ہے تو اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کریں اور یہ بندہ آگے سے افسردہ ہو جائے تو بھائی جس طرح بیٹوں کے لیے ایک احتمام کیا جاتا ہے کہ جس بہو کے پاس بچہ پیدا ہو جائے بیٹا پیدا ہو جائے جو پوتے کو جنم دے رہی ہے اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہی پروٹوکول جو ہے وہ پوتی کی پیدائش پر بھی ملنا چاہیے جی ہاں کوئی فرض نہیں ہونا چاہیے بھائی تو خوراک کا اچھا انتظام کرنا چاہیے انہوں نے رمضان صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے جی رمضان صاحب اللہ آپ اس بات کو پورا فرمائے قبول فرمائے تو یہ بات بھی واضح ہے اچھا اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں یہ بات جو ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا اسلام کتنا خیال رکھتا ہے ہمارے ہاں تو کوئی خیال نہیں ہے ہمارے گھروں میں کوئی اس کو الگ سے پروٹوکول دیا ہی نہیں جائے گا بہت واضح بات کر رہا ہوں کوئی الگ سے پروٹوکول نہیں دیا جاتا نہ تو شوہر دیتا ہے نہ اس کی ساس دیتی ہے نہ اس کی نندے دیتی ہیں کہ بھئی کیا ہے ہماری بھابی ہے اس نے دودھ پلانا ہے اس کے اور ہزار کام ہیں اگر آپ اسے برطن دلوائیں گے اس سردی میں اب جب برطن دھوتی ہوئی خاتون اس کے ہاتھ تھنڈے ہو جائیں گے اور اس کو خود کو تھنڈ لگ رہی ہوگی جب وہ اپنے بچے کو اس تھنڈ میں دودھ پلائے گی تو بچے کو تھنڈ لگ جائے گی جی ہاں اسلام کی طرح خیال رکھتا ہے اب آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں دیکھیں رمضان شریف کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے رمضان کے روزہ ایک بندہ جان پول کا روزہ چھوڑ دیتا ہے ایک روزہ اس کے بعد وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کو نہیں پکڑ سکتا اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا اتنے رمضان کے روزوں کی فضیلت ہیں لیکن جب دودھ پلانے والی ماں کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہو تو وہ رمضان کے فرض روزے نہ رکھے بعد میں رکھ لے کب جب اس کے دودھ پلانے کی مدد پوری ہو جائے تو اس عورت کے لئے رمضان کے روزوں کی چھوٹ ہے تو یہ ہمارے جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کا بھئی کیا تعلق ہے پھر تو ان کی کیا کرنی بھئی ان کے لئے آسانی کرنی ہے اور پھر دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں وہ بھی ان کے لئے دیکھیں ثواب دیکھیں پھر کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیثوں کا مجموعہ ہے مختلف کتابوں سے حدیثیں وہاں جمع کر رکھی ہیں وہاں پر ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کی چھاتیوں میں جب دودھ آتا ہے اور بچہ دودھ کو جب چوستا ہے تو ہر ہر قطرہ کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے بھئی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ تو اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اللہ اس کو اتنا عجر دے رہے ہیں اللہ اس کو اتنا ثواب دے رہے ہیں لیکن ہماری نظروں میں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہماری نظروں میں اس کی اہمیت کوئی نہیں تو یاد رکھیں اگر ہم اس نیت کے ساتھ کہ بھئی اس کو اللہ اتنا ثواب دے رہے ہیں میں اس کو دودھ پلا دوں میں اس کے لئے خوراک اچھی کر دوں اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں گے اس پر پیسے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے پیسوں میں برکت ہوگی شاجی جی ہاں ہمارے پیسوں میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنے بیوی کے اوپر مال خرچ کرتا ہے لالی پوڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں ضروریات کی بات کر رہا ہوں لالی پوڈر تو پوری نہیں ہوتی سمجھنے بات جہاں وہ پوری نہیں ہوں گی بندہ کی جیبیں خالی ہو جائیں گی لیکن وہ پوری نہیں ہوں گی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں خوراک اچھی کی بات کر رہا ہوں جی ہاں اس دوران اس کے لئے کیا ہونے چاہیے بھئی خوراک اچھی ہونے چاہیے اور کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے اگر کپڑے آپ کے بیگم کے اچھے نہیں ہیں وہ بیچاری کیا ہوگی ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی وہ کہیں جائے گی نہیں تو کپڑے اور خوراک یہ کیا ہوں بھئی اچھے ہوں برینڈ کے نا بھی ہوں صاف سترے ہوں اچھے ہوں تو چلیں گے کیونکہ بعض خواتین پھر بعد میں آپ کو ایسا نہ ہو کہ پریشان کرنے لگ جائیں تو وہ پھر آپ کے لئے بھی پریشانی بنے گی تو یہ بات یہاں پر مقصود نہیں ہے بھئی تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اللہ نے یہ نظام ہمیں قرآن میں سمجھایا نبی علیہ السلام نے یہ نظام ہمیں احادیث میں سمجھایا ایک پورا کیا دیا بھئی ٹائم پیریٹ دیا کہ دو سال تک ماہیں کیا پلائیں گی دودھ پلائیں گی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ چھے ماہ تک تو بہت ہی ضروری ہے کہ ماہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں چھے ماہ کے بعد دودھ تھوڑا کم کر دیں اور جو ٹھوس غزائیں ہیں ان کو شامل کریں تاکہ بچے کے میدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع کر دیں لیکن دو سال تک دودھ پلائیں یہ اس کی کیا ہے بھئی اجازت ڈاکٹرز کی یہ تحقیق ہے کہ دو سال تک یہ جو بچے کا دماغ ہوتا ہے اس کے اوپر ماہ کا دودھ اثر کر رہا ہوتا ہے اور جو غزہ جو طاقت جو صلاحیتیں اس ذہن کو ماہ کے دودھ سے ملتی ہیں وہ کسی اور خوراک کسی اور دودھ سے مل ہی نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ آج کل اب تو دیکھیں ڈاکٹر بہت تحقیقات کر چکے ہیں بھئی آج کل کیا ہے دس بارہ سال کا بچہ بھی اگر بیمار ہوتا ہے اس کی نظر کمزور ہو گئی یا اس کے دانت جو ہیں یہ گرنے لگے تو وہ فوراں سے جاتے ہیں وہاں اس مدت میں جہاں جس مدت میں اس نے ماں نے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ شاید کس مدت میں اس نے کوئی ایسی دوائیں کھائی تھی جن کا اثر اس بچے کو پر آج ظاہر ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں اگر بارہ سال تک وہ اس کا اثر جا رہا ہے تو جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی اور باوضو ہو کر پلائیں گی قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی صحیح بھی ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں ڈرامے دیکھتے ہوئے نہیں اگر ڈرامے دیکھتے ہوئے پلائیں گی تو بچے کے اندر وہی جائے گا جی ہاں وہ اثر جائیں گے وہ روحانیت خراب ہو جائے گی لیکن اگر باوضو ہو کر پلائیں گی قرآن پڑھتے ہوئے پلائیں گی ذکر اذکار کرتے ہوئے پلائیں گی پھر کیا ہوگا پھر اس بچے کی روح اچھی ہوگی بھئی یہ بچہ بڑا ہو کر اس ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا جی ہاں اور اگر ایسا نہیں ہوگا ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر بھی الٹی سیدھی سازشیں سیکھ رہے ہیں تو بچہ بھی ایسی سازشیں والا بنے گا اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ والدین یہ بات کیا رہتے ہیں ہمارے بچوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بچے بات ہی نہیں مانتے تو بھئی بچوں کے لئے ہم نے کون سے قربانیاں دی ہیں بچوں کے لئے ہم بھی تو قربانی کوئی نہیں دیتے ہم بھی تو یہ قربانی نہیں دیتے کہ ٹی وی بند کر دیں بچے کو دودھ پلانے لگیں پیسے تو چلانا ہی نہیں ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بعد میں چلا لی جیگہ یہ نہیں کر رہا ہوں ویسے ایک بات کر رہا ہوں چلو اتنا تو بندہ کر لے اتنا بھی نہیں کر رہے تو بچہ بعد میں ہو کر آپ کو کہاں سے عزت دے گا سمجھ رہے ہیں بھئی تو لہٰذا بچہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں دیا ہے اللہ نے اسے ہمیں تحفہ دیا ہے آپ کے سامنے وہ بات آئی تھی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھئی یہ ہماری طرف سے تمہیں ہیبہ ہے یہ ہماری طرف سے تمہارے لئے ایک تحفہ ہے تو اگر ہم اللہ کے دی ہوئے تحفے کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بچہ جب بعد میں بڑا ہوگا وہ ہمارا بھی خیال نہیں رکھے گا بھئی تو پہلی قربانی ہمیں دینی ہے پہلا سبق ہم نے اس کو سکھانا ہے اور وہ سبق ہم نے کیا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے پھر بچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے بھئی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین